اسلام علیکم دوستو امیدہ صاحب خیلیت سے ہوں گے کام دوستو کافی دیر سے ہم نے شروع کیا ہے دو رائیڈیں ہم لے چکے ہیں ایک پانچ سو دس روپے گی اور دوسری چھ سو دس روپے گی یہ دونوں ان ڈرائیور میں ہم نے رائیڈیں لی ہیں ابھی جو ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ ینگو بھی آن کی ہے ابھی ینگو میں بھی کوئی رائیڈ دیکھیں گے ایف سیون سے میرے خیال میں ینگو میں رائیڈ مل جائے گی ایف سیون سے جو ہے نا وہ ینگو کا ریکارڈ ٹھیک ہے مل جاتی ہیں ہر دفعہ یہ ینگو میں رائیڈ آ رہی ہے دوستو اس کو ہم لے لیتے ہیں یہ ایف ایٹ کی رائیڈ ہے میرے خیال میں ایف ایٹ کی رائیڈ ہے ایف ایٹ کی رائیڈ ہے اور یہ بٹائی روڈ بٹائی روڈ تو یہ ہی ہے یہ ان کو پک کرتے ہیں دوستو یہ آگے جو پی ایسو کا پٹول پمپ ہے اسی گلی میں حصہ ہی رائیڈ ہے کوئی ان کو پک کرتے ہیں ایف ایٹ ٹو جا رہے ہیں فیر کا کوئی پتہ نہیں دوستو کتنا ہے تیسری رائیڈ ڈروپ ہو چکی ہے یہ دوستو 32 روپے کی رائیڈ تھی دوستو تین رائیڈ ہماری ہو چکی ہیں چوتھی رائیڈ یہاں سے دیکھیں گے ایف ایٹ ٹو میں یہاں سے کوڑا سا موگ کرتے ہیں آگے ینگو میں ایک اور رائیڈ ملی ہے جی لیون مرکس کی یہ بہریہ یونیورسٹی سے جا رہے ہیں دوستو جی لیون تو یہ بھی فیر کا نہیں پتہ پچھلی جو رائیڈ تھی ان ینگو میں ان کی ان کا جو فیر تھا دوستو بکی سو روپے تھا تین رائیڈیں ٹوٹل ہوئی ہیں ایک ینگو دو ان ڈرائیور یہ پک اپ لوکیشن پہ آگئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ ڈروپ لائن ہے بہریہ یونیورسٹی کی بیسیکلی ہمیں ادھر جانا چاہیے تھا لیکن ہے کیونکہ رش کافی ہے تو رش سے بچنے کے لیے ہم روڈ کے سائٹ پہ ہی کھڑے ہیں تو بہریہ یونیورسٹی کے جتنے بھی رائیڈ ہوتی ہیں نا وہ کمپرومیز کر لیتے ہیں اس معاملے میں چوتھی رائیڈ ڈراب ہو چکی ہے جی لیون فور میں یہ پیش فلیٹ کے سامنے رائیڈ ڈروپ کی ہے یہاں سے ہم کوئی پانچوی رائیڈ دیکھیں گے دوستو دو رائیڈ ہیں ینگو میں دو ان ڈرائیور میں ہم نے لی ہیں آج کام جو ہے وہ نارمل ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے بس نارمل ہے جس طرح عام دنوں میں سکتا ہے آج ترسٹی کا دن ہے بلکہ وینسٹی کا دن ہے جنائن کی رائیڈ ملی ہے دوستو جنائن جا رہے ہیں یہ ادھری جی لیون فور سے اندر گلی میں رائیڈ ہے ایک سو بیس نمبر گلی میں تو ان کو ابھی پک کرنے جا رہے ہیں دوستو جی لیون فور جا رہے ہیں یہ رائیڈ کینسل کر دی ہے دوستو کسٹمر میں تو ابھی کوئی اور رائیڈ دیکھیں گے یہ رائیڈ کینسل ہونا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے اس فیلڈ میں کسٹمر کے لیے گاڑیاں بہت ہیں اور ہمارے لیے رائیڈ ہیں بہت ہیں دوستو کینسل ہوئی ہے ابھی ایک اور رائیڈ ملی ہے اسی ایک سو بیس ایک سو انیس نمبر گلی میں وہ ایک سو بیس ہے تھی یہ ایک سو انیس ہے تھی تقریباً اس جگہ سے ہی رائیڈ ہے تو جلدی سے ان کو پک کرتے ہیں انہوں نے جی لیون ٹو جانا ہے دوستو چلتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں تقریباً کوئی ہم پندرہ سو کی ارننگ کر چکے ہیں یہ رائیڈ چھوڑ کے چار رائیڈ کی پانچوی رائیڈ یہاں پہ ڈروپ کی ہے اس کا گلی میں یہاں سے ابھی ہم بری بارس لے دیتے ہیں یہ جی لیون ٹو کا ایریا ہے ایک سو نویر پہ کی رائیڈ تھی تین رائیڈ ہیں ان ڈرائیور میں دو ینگوں میں رائیڈیں لیں ہیں ہم باہر نکلتے ہیں پھر ایک اور رائیڈ دیکھیں چھٹی رائیڈ ان ڈرائیور میں تین رائیڈیں ہو گئی ہیں گیارہ سو اٹھاسی ارننگ اور ینگوں میں دو رائیڈیں ہوئی ہیں پانچ سو انتر ارننگ ٹوٹل تکریباً ساڑھے سترہ سو کی ارننگ ہو گئی ہے اور کلومیٹر جو ہے وہ انتیس کلومیٹر ان ڈرائیور میں لیا ہے کام کیا ہے اور گیارہ کلومیٹر جو ہے وہ ینگوں میں ہم کر چکے ہیں تو یہ چالیس کلومیٹر کا کام ہوا ہے ٹائم جو ہے ہم نے پانچ بچ کر پچاس منٹ پہ پہلی رائیڈ لی تھی اور آٹھ بچ کر پانچ منٹ ابھی ہوئے تو پندرہ سوا دو گھنٹے سوا دو گھنٹے اور آدھا گھنٹہ صبح ہم نے ایک رائیڈ لی تھی تو یہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے دوستو دو بچ کر دو گھنٹے پنتالیس منٹ ہم نے ٹوٹل کام کیا ہے یہ دو گھنٹے پنتالیس منٹ کی ارننگ ہو گئی ہے دوستو آدھے گھنٹے ویٹ کے بعد ایک رائیڈ ملی ہے نسٹ یونیورسٹی کی یہ جی ٹویل سے رائیڈ لیں گے یہ جو میرا آبادی والا ایریا ہے یہ یہاں سے پک کریں گے اور یہ نسٹ کے اندر ڈروپ کرنی ہے یہاں پہ تو چلتے ہیں دوستو ان کو پک کرتے ہیں یہاں پہ کم سے کم کوئی چالیس منٹ ہم نے ویٹ کیا ہے دوستو ایک ینگو میں رائیڈ آئی تھی وہ کینسل ہوگی یہ پک اپ لوکیشن ہے جہاں سے ہم نے رائیڈ پک کرنی ہے یہ میرا آبادی کے اندر سے یہ کوئی جگہ ہے نارمل ہم یہاں پہ آتے نہیں ہیں لیکن بس کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں بھی تو ہم یہ بندہ نظر نہیں آرہا کدھر ہے یہ بالکل ہم بک اپ لوکیشن پہ پہنچ جائے ہیں اس وقت یہ رائیڈ دوستو ڈروپ کر دی ہے دوستو چالیس روپے فیر کا ڈائیسو دے دی ہیں اب یہ دیکھیں نا دوستو ان کی وہ سامنے جو نشٹ کا گیٹ نمبر فور ہے وہاں کی انہوں نے لوکیشن لگائی ہے اور یہ اندر کچھی گلی میں لے کے آئے ہیں یہ بھی لوگ کرتے ہیں مطلب یہ زیادتی کرتے ہیں گلی بھی کچھی ہے اور اندر وہ آگے کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے مجھے پاؤں میں درد ہے جب آپ کو پاؤں میں درد ہی تھا تو آپ ادھر کی لوکیشن لگاؤں اب یہ مین روڈ کی لوکیشن لگا کے اور مجھے اندر لے گیا ہے تقریباً آدھا کلومیٹر تو یہ لوگوں دوستو ان کے کام ہیں لوگوں کے بارال ہماری چھے رائیڈیں ہو گئی ہیں دوستو ارننگ جو ہے تین رائیڈ ان ڈرائیور میں گیارہ سو اٹھاسی اور انتیس پائنٹ ٹو کلومیٹر اور ینگو میں آتے ہیں سات سو اسی تین رائیڈ اور سولہ کلومیٹر میں نے ٹوٹل کیے ہوئے پہلے سے تو یہ ٹوٹل انت انیس سو اسی رپے کی ارننگ بنتی ہے ٹوٹل کلومیٹر پینتالیس بنتے ہیں دوستو اور ٹائم جو ہے ابھی نو ہوئے ہیں پانچ بچ کر پچاس منٹ پہ ہم نے پہلی رائیڈ لی تھی تو تین گھنٹے دس منٹ یہ ہو گئے اور آدھا گھنٹہ ہم نے صبح رائیڈ لی تھی تو تین گھنٹے چالیس منٹ یہ تین گھنٹے چالیس منٹ کی ارننگ ہے پیٹرول جو ہے ابھی تک ہم نے ڈالا نہیں ہے یہ تقریباً کوئی پانچ سو چھے سو کا پیٹرول یوز ہوا ہوگا تو ہمارا کام دوستو اتنا ہی ہوتا ہے دو رائیڈیں ہم بڑی ملی تھی صبح اور ایک ہم نے اسلام کی انورسٹی سے جو رائیڈ لی تھی وہ بڑی رائیڈ تھی اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی رائیڈیں ملی تھی دو سو دائی سو تین سو اس طرح تو ملا کے کل ملا کے چھے رائیڈ بنتی ہیں پینتالیس کلومیٹر اور انیس سو ساٹھ کی ارننگ اور تین گھنٹے اور چالیس منٹ ٹوٹل یہ ارننگ ہے تو یہاں پہ دوستو ہم اپنا وی لوگ ختم کرتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ وی لوگ میں دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کو لائک کیجئے گا